اللہ تعالیٰ نے رزق کے سولان دروازے مقرر کی گئے ہیں اور ان کی چابیاں بھی بنائی ہیں جس نے یہ چابیاں حاصل کر لیں وہ کبھی تنگ دست نہیں رہے گا پہلا دروازہ نماز ہے جو لوگ نماز نہیں پڑتے ان کے رزق سے برکت اٹھا دی جاتی ہے وہ پیسہ ہونے کے باوجود بھی پریشان رہتے ہیں دوسرا دروازہ استغفار ہے جو انسان زیادہ سے زیادہ استغفار کرتا ہے توبہ کرتا ہے اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اللہ ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا تیسرا دروازہ صدقہ ہے اللہ پاک نے فرمایا تم اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو گے اللہ پاک اس کا بدلہ کر رہے گا انسان جتنا دوسروں پر خرچ کرے گا اللہ اسے دس گناہ برہا کر دے گا چوتھا دروازہ تقوی اختیار کرنا ہے جو لوگ گناہوں سے دور رہتے ہیں اللہ اس کے لئے آسمان سے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں پانچوں دروازہ کسرت نفلی عبادت ہے جو لوگ زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت کرتے ہیں اللہ ان پر تنگ دستی کے دروازے بند کر دیتے ہیں اللہ کہتا ہے اگر تو عبادت میں کسرت نہیں کرے گا تو میں تجھے دنیا کے کاموں میں الجاد ہوں گا لوگ سنتوں اور فرض پر ہی توجہ دیتے ہیں نفل چھوڑ دیتے ہیں جس سے رزق میں تنگی ہوتی ہے چھتا دروازہ حج اور عمرے کی کسرت کرنا حدیث میں آتا ہے حج اور عمرہ گناہوں اور تنگ دستی کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح آگ کی بھٹی سونا چاندی کی میال دور کر دیتی ہے ساتھ من دروازہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا ایسے رشتہ داروں سے بھی ملتے رہنا جو آپ سے کتا تعلق ہوں آٹھ من دروازہ کمزوروں کے ساتھ صلح رحمی کرنا ہے غریبوں کے غم باتنا مشکل میں کام آنا اللہ کو بہت پسند ہے نو من دروازہ اللہ پر توقع ہے جو شخص یہ یقین رکھے کہ اللہ دے گا تو اسے اللہ ضرور دے گا اور جو شک کرے گا وہ پریشان ہی رہے گا دسوان دروازہ شکر ادا کرنا ہے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں گیاروان دروازہ گھر میں مسکرا کر داخل ہونا جس سے تمام گھر والوں کی تکاور دور ہو جاتی ہے باروان دروازہ ماں باپ کی فرما برداری کرنا ہے ایسے شخص پر کبھی رزق تنگ نہیں ہوتا تیرواں دروازہ ہر وقت باوزو رہنا ہے جو شخص ہر وقت نیک نجتی کے ساتھ باوزو رہے تو اس کے رزق میں کمی نہیں ہوتی چودھوان دروازہ چاشت کی نماز پڑھنا ہے جس سے رزق میں برکت پڑھتی ہے حدیث میں ہے چاشت کی نماز رزق کو کھینچتی ہے اور تنگ دستی کو دور بگھاتی ہے پندرواں دروازہ روزانہ صورت واقعہ پڑھنا اس سے رزق بہت بڑھتا ہے سولواں دروازہ اللہ سے دعا مانگنا جو شخص جتنا صدق دل سے اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو بہت دیتا ہے Thank you so much for watching my video